اسلام علیکم جی یہ اجوین ہے یہ اجوین آپ دیکھیں بہت باری قسم کی ویس ٹائپ ہے نا تو یہ بسکری مارکٹ میں اس وقت جو ہے ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح کی مر رہی ہے یہ آج کیونکہ دسمبر ہے دس دسمبر تو اگر ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ دو سو پیشتر پیسے لے کے چار سو ساڑھے چار سو رو پہ تک اس کا مارکٹ میں بلگ میں بھک رہی ہے ایس پر کوالٹی صفائی اور یہ اس طرح کی چیز سائز بغیرہ پر ٹھیک ہے تو اگر اس کا فارمن پوائنٹ آف یو سے بات کریں تو اس کی سوئنگ ٹائم ہے دسمبر میں یہ لاس من سے لگ سکتی ہے تو نومبر سے آن ورن یہ لگتی ہے تو یہ کندم کے ساتھ یہ پکتی ہے تو اس کو دو طرح لگایا جاتا ہے کہ ایک تو آپ اس کو کھیلوں پر لگا سکتے ہیں دوسرا اس کا چھٹا ہوتا ہے چھٹا کامیاب کم ہوتا ہے چھٹے میں سیڈ زیادہ لگتا ہے اور پانی کی بھی بچت نہیں ہوتی تو اس کو بھی کوئی زیادہ پانی نہیں چاہیی ہوتا فیسے تو یہ جہاں 35 سے اوپر اور 52 سے تیمبریچر رہتا ہے وہاں یہ فیزیبل ہے تو ویسے یہ اس کا جو تیمبریچر ہے وہ 40 to 42 45 تک جو ہے نا وہ اس میں مددل ہے تو اس لیے یہ بھی پاکستان کے بہت سے علاقوں میں پنجاب میں سارے میں ہی اور جو ہے نا سندھ اسپیشلی پلوچستان کی کچھ ایریا میں یہ بھی کاشت ہو سکتی ہے اور اس کا جو ہے نا ضرورہ پر ایک دو کنال لگا کے دیکھیں اور ریٹ وائز اچھی رہتی ہے یعنی کہ یہ تقریبا جو ہے نا آٹھ نو ہزار پیو من سے لے کے آن وڑ یہ پندہ سولہ ہزار پیو من تک جاتی ہے وقت کے ساتھ ہے جس نے اچھی گروپ اور جو ہے جتنا اچھا اس کا آپ کیر کرنے سائز ہو تو یہ بھی اسی طرح 20 من سے اوپر ہی نکلتی ہے اگر اچھی کیر کی جائے تو تو ہلکی کیر ہو تو یہ لگا گیا آپ بھول جائیں تو پھر تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو تو اس کو کوئی پیسی سائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی نہ اس میں صرف ایک جڑی بوٹی کا جو حال ہے نا وہ پری ایمرجنس کے طور پر آپ اس میں کرے تو بعد میں اس میں بوٹی کروا سکتے ہیں آپ کی تو جو ہے نا باقی آپ اپنی کیس کے لحاظ سے چیزیں چلائیں گے گوبر اس میں جتنا آپ کو مل دے اتنا ہی بینیفیشری ہوگا تو اس کو زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتے ہیں دو سے تین پانی چاہیے ہوتے ہیں میکسیمو وہ بھی آپ کی ایری اور اٹماسفیر پر بڑھنے کرتا ہے تو یہ آپ دو چار دو چار کناز میں لگا آگا ٹرائی کریں بڑی اچھی کروک ہے اور اس کے سیڈ کے لحاظ سے اگر میں آپ کو آگا کروں تو سیڈ ہے سچ اس کا مارکٹ میں وہ ریٹی ہوتی نہیں ہے تو آپ اس کو اجویان کا سیڈ لینے کے لیے اس کا طریقہ گاری وہی پرانے والا آپ یوز کر سکتے ہیں جو میں کلے بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ کسی انپورٹر سے یا کسی اچھی شاپ سے فریش جو ان کی انپورٹ ہو وہ لیں اور اس کو تابو دے کے دیکھ لیں سو گرام کو یہاں سو دانے کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس میں کتنے پرسنٹ جرمینیشن ہوگی تو اس آپ سے آپ بھی ریٹی ریشو شرک کر لیں تو یہ منیمم جو بیج ہے وہ چار سے پانچ کلو لگے گا اور میکسیمم دس کلو لگے گا تو وہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا سوئنگ میتھڈ گیا ہے تو اگر آپ کے پاس اس کے کوئی ایکسپیرینس ہے آپ نے لگائی ہے پہلے یہ کروپ یہاں اس کے بارے میں آپ نے کوئی ایکسپیرمنٹ کیا ہے تو ہم سے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو تو مزید یہ ہے کہ ہم بھی لگا رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں کہ ایک دو کنال سے اسٹارڈ لیں تو یہ اچھی کروپ ہے ان کروپس کو لگانے کا جیسے یہ کالی سانف اور یہ ساری چیزیں باہر سے انپورٹ ہوتی ہیں تو ان کے اچھی ڈیمانڈ ہوتی ہیں ان کے سیل کا کوئیش ہو نہیں ہے آپ جب لگائیں تو ہم سے رابتہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کے گھے سے اس کو اٹھا لیں گے اگر آپ اچھی کوالیٹی پر ڈیوز کر لیتے ہیں الکی بھی ہوگی تو یہ چیزیں چلتی ہیں ساری آپ کو چیزیں چکا ہے اور پچیدہ کچکے ہیں